سیار کا آتنک قائم ہے رہٹی تحصیل کے سگونیا پنچائت میں اب تک سیار کے حملے میں چھے لوگ گھائل ہو چکے ہیں اور دو لوگوں پر سیار کے حملے کا سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آیا اور یہ دیکھئے یہ تصویر جہاں دیکھیں سیار کا حملہ ایک شخص پر جو ایٹ پتھر مار کر اپنی جان بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے پردیپ چوہان ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہاں فون لائن پر موجود ہیں بات کریں گے پردیپ یہ سیار کھلے آم لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے اور بچاو کرنے پر بھی اس سے بچنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے کہاں کا یہ معاملہ ہے اور ابھی ابن ببھاگ یا پھر پرشاسنے کا دھکاری کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں دیکھیں جس طرح سے سیار نکل شیلوں کو حملہ کر کے دھائل گیا تھا اس کے بعد جس طرح سے بزول یہ ایکسکلوزی بزول کا پھام میں آئے ہیں سگونی جنا پنچائے جو پنچائے پربن کس میں جو سی سی ٹی وی کیمہ لگایا ہے اس کے بعد سے سیار کا یہ آتا ہے اور سیار کا جس طرح سے حملہ کرنے کا ہے اس سے جو ہے بانویبھاگ نے آپ پریڑ نہ لیے اور بانویبھاگ کی ٹی وی لگاتار رہسی کرنے کی چکہ یہ جو ریٹی کا سگونی چھیترے یہ بندی کی پہاڑے کے نیچے بنا ہوا گاؤں میں نہ آس پاس کافی بڑی سنگیہ میں سیار یہاں پر رہتے ہیں اور یہ سیاروں کی چہن قدمی اکثر یہاں پر دیکھی جاتی ہے لیکن جس طرح سے سیار آکرمک ہوا ہے ویڈیا کی ترچ پر سیار جو ہے جس طرح سے آکرمک کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک چکانی والی بات ہے اور بانویبھاگ کو اس سے ضرور سبق لے کر کوئی ایسا حل لکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کا جیون سرکشید رہ سکے جی سوہ بھاوک ہے پردیپ اور یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے اس پر کارروائی کرنے کی آوشکتہ تو ہے ہی بانویبھاگ کوئی پلاننگ کر رہا ہے اس کے لیے سیاروں کا اور جگہ کا کوئی چنہت کیا جا رہا ہے شرما سے نیوزیٹی نے بات کری ان کو کہنا تھا کہ اس پورے معاملے پر سیٹی بھی پوٹیز آنے کے بعد میں اس پورے چھیٹر کے اندر ریکٹیو کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیاروں میں اکثر اسہ میں جو ہے کچھ سیار میں جو ہے انٹی ریوز کا اثر ہوتا ہے جسے وہ پاغل ہو جاتے ہیں وہ پاغل سیار دے وہ مانو بسید جا کے حملہ کرتے ہیں تو وہ ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ بھالا پرکرن ہے یا ان میں کوئی آکرمک ایسی نیگٹیویٹی آئی ہے جس کے لیے وہ مانو بسید جا کے حملہ کر رہا ہے اس پورے کیا ہے پردیپ یہ ایک بہت ہی مہتوپورن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو آپ نے بتایا کہ اس میں انٹی ریوز کا اثر بھی ہوتا ہے کئی بار اور مانسک سنتولن کھو جاتا ہے تو ایسے میں کتے اور سیار دونوں ہی کی ایک ہی جیسی استطی ہو جاتی ہے اور یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے پاگل کتہ بھی کسی خطرناک وائرس کی طرح ہوتا ہے جسے بھی کٹا اس کی زندگی پر ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے اور سیار کے ساتھ بھی کچھ ایسی استطی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بنو بھاگ اس بارے میں کیا کچھ ایکشن لیتا ہے بہت بہت شکریہ پردیپ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور جبلپور ہائی کورٹ پہنچا ڈینگو کا ماملہ درسول ہائی کورٹ نے دو نگر نگم کو نوٹیس بھیجا ہے بھوپال جبلپور یہ دو نگر نگم ہے جنہیں نوٹیس بھیجا گیا ہے تیزی سے پھیل رہے ڈینگو سنکرمنٹ پر نوٹیس جاری کیا گیا ہائی کورٹ کے دوارہ دس دن میں اس پر جواب دینا ہوگا دونوں ہی نگر نگموں کو انیس ستمبر کو ماملے کی اگلی سنوائی ہونی ہے جب تیزی سے پھیل رہے ڈینگو کے سنکرمنٹ پر جواب دینا ہوگا دس تاریخ کو دیے گئے جواب کے بارے میں باتچیت ہوگی جانکاری ہوگی پوان پٹیلا ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑکیں بات کریں گے ان سے پوان یہ ڈینگو کا ڈنک لوگوں کے لیے تو پریشانی ہے ہی چنوٹی اب نگر نگم کے لیے بھی بن گیا جواب دینا ہوگا ہائی کورٹ میں نگر نگم کو جواب دینا ہوگا نہ صرف جبلپور بلکہ بھوپال اور نگر جبلپور نگر نگم کے ساتھ پردیش سرکار کو بھی اس میں کیا سٹریٹیجی اپنائی جا رہی ہے یہ جواب انیس ستمبر کو دینا ہے جس طرح سے لگاتار جبلپور اور بھوپال سہید پردیش کے انجلوں میں دینگو کے مریج بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کے سرکار کی کوئی سٹریٹیجی نجر نہیں آ رہی ہے جیدی بات جبلپور کی کی جائے تو جبلپور نگر نگم لگتار دعوے کر رہا ہے کہ ہم کہیں بھی پانی نہیں بھرنے دیں گے فاغنگ مشین کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ دینگو کے مچھروں کو مارا جا سکے لیکن کہیں بھی نہ تو فاغنگ مشین دیکھتی ہو اور نہ ہی کہیں پر پانی جو ہے صفائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جبلپور کا نگر نگم سواست ویبھاگ یہ اتنا لاپروہ ہے کہ جس کے کارن مریجوں کی سنکھیا ہے یعنی دینگو مریجوں کی سنکھیا ہی مہج ایک سو پچاس کے اوپر پہنچ چکی ہے باقی بیماریوں کی بات کی جائے تو سبھی مریجوں کی سنکھیا لگ بگ ایک ہزار ہوگی اور آف دہ ریکارڈ کی اگر بات کریں تو پورے جلے میں جو پچیس لاک کی آوادی پچیس لاک سے زیادہ کی آوادی ہے اس میں کئی کیس ایسے ہیں جو نہ تو ہسپیٹل پہنچے ہیں اور نہ ہی جن کا کوئی ریکارڈ ہے تو دیکھا جائے اسططی بہت گمبیر ہے ساسن پرشاسن کو بہت گمبیر ہونا پڑے گا پھلال انیس ستمبر تک یعنی دستین میں جواب دینا ہوگا ساتھی ایمپیکٹ بھی دکھانا ہوگا کہ دینگو کے مریجوں کو علاج کے ساتھ ساتھ دینگو کو روکنے کے لیے کیا کاروائی کی جارہی ہے تو یہ تمام سوال ہیں جو یہ آچکہ میں اٹھائے گئے جو آروپ لگائے گئے کہ نگر نے کب جھان نہیں دے رہا ہے ساسن پرشاسن جھان نہیں دے رہا ہے ان سب ہی کے جواب دینا ہوگے لیکن حالات فیلحال بے کابو ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور اب بڑھتے آن کے فٹا فٹنداز میں ایک خبر اوپر ڈالیں گے نصر شروعات کرتے ہیں سپر فاس